سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ہم ان کی تعبیر بجان کرنے والے ہیں چنانچہ آج کا پہلا خواب ہے یہ سابر انساری کے نام سے ہے کہتے ہیں میں نے خواب میں پانی میں چلتے ہوئے چلتے ہوئے پانی میں دیکھا ہے مگر پانی میں میرے پانی میرے کو ڈوبویا نہیں کیا تعبیر ہوگی محترم اگر آپ کو پانی میں آپ ہیں چلتے ہوئے پانی میں اور آپ کو پانی نرڈوبویا نہیں آپ ڈوبے نہیں تو پھر یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دینی یا دنیاوی اللہ کی جانب سے کسی نعمت سے نوازا جائے گا دینی یا دنیاوی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا اگلا خوابیں کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے چوٹ لگ گئی یہ خون بہ رہا ہے بہت بہا خواب میں اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے زخم ہو گیا چوٹ چوٹ لگ گئی اور خون بہ رہا ہے تو یہ خواب آپ کے سچے اور اچھا اور نیک انسان ہونے کی علامت اور نشانی ہے یعنی یہ آپ کے اخلاق اور آپ کی عادت کو ظاہر کر رہا ہے یعنی آپ کے اندر آپ کے عصاف حمیدہ ہیں اچھی عادتیں ہیں آپ جھونٹے نہیں ہیں نیک سیرت انسان ہے یعنی آپ کی ذات کی ترجمانی کرنے والا یہ خواب ہیں اور اچھا خواب ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہتے ہیں السلام علیکم میں فازل انڈیا سے خواب میں کپڑے خریدنا کیسا ہے اور تعبیر کیا ہوگی محترم فازل صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں کپڑے خریدنا اچھا ہوتا ہے اور دنیاوی فوائد اور دنیاوی فائدے کی جانب خواب میں اشارہ ہے یعنی خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیاوی کسی خیر اور فائدے سے نوازے گا اگلا خواب ہے کہتے ہیں السلام علیکم میرے حزبین نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنی والدہ کو جو حقیقت میں فوت ہو چکی ہیں والدہ آ کر والدہ آ کر میرے حزبین کو بتا رہی ہیں کہ ہمارے بیٹ پہ جو پلو ہے ان میں کوئی تعویز ہے جو کسی نے رکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی پلیز ضرور بتائیے گا محترمہ اگر آپ کے حزبین نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یا تو آپ کے حزبین اپنی والدہ کے لیے عصال سواب کا احتمام نہیں کرتے اگر عصال سواب کا احتمام نہیں کرتے تو آپ ان سے کہیے کہ والدہ کے لیے عصال سواب کا احتمام کیا کیجئے ایک کام تو آپ یہ کریں اور تعبیر مجھے یہ سمجھ ماتی ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے لیے ایسی جگہ سے حلال روزی کے انتظامات کرے گا جہاں سے آپ کو توقع اور امید بھی نہیں ہوگی اور تیسری ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس خواب میں اس جانب اشارہ کیا ہو کہ اللہ آپ سے یا آپ کے شوہر سے ایسا کوئی کام کرائے گا جس پر لوگ تعجب کریں گے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کام اتنا اچھا اتنا بڑا اتنے اچھے طریقے پر ان لوگوں نے کیسے کر لیا ہے تو یہ تین باتیں بہنے آپ کو بتائیں ہیں پہلی بات تو والدہ کے لیے سال سواب کے لیے کہیں اور دوسرے ایر و اخیر میں دو تعبیریں بتائیں ہیں ان تعبیر میں سے ہی کوئی ایک تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہتی ہیں فاطمہ عائشہ السلام علیکم میرا نام سبیحہ ہے اور میں نے گوشت کے ٹکڑے پر بہت سارے ہیں اور من پر چل رہی ہیں گوشت کے ٹکڑے پر انہوں نے اپنے آپ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے شریعوں کی یعنی سے آنے والے شرور و فتن سے آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کسی خوشی سے نوازے گا یعنی اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہتی ہیں میں نے چار دن سے فرائیڈے کا ویٹ کر رہی تھی لیکن آپ نے میرے خواب کی تعبیر نہیں بتائی مہترمہ کوشش کرتا ہوں میں اور کوشش ہی کر سکتا ہوں کہ خوابوں کی سب کی تعبیر آ جائے لیکن انسان ہے کئی مرتبہ مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو شورٹ کرنے کے لیے اور کئی مرتبہ کمنٹ سے نظر سے نہیں گزرتا اس لیے بھی رہ جاتی ہے تو اگر کسی کو یہ لگے کہ اس کے خواب کی تعبیر کمنٹ سیکشن میں نہیں آ پا رہی ہے فرائیڈے کے تو میری جی میل آئی ڈی ایم جے امیری دو سو چوالیس ڈوڑڈ کوم کے نام سے جو میری آئی ڈی ہے اس پر آپ مجھے پرسنل پر بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی کہتے ہیں سلام علیکم میں نے خواب میں جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہوئے اور مچھلی دیکھا ہوں کاٹتے ہوئے اگر آپ نے جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ وہاں اللہ آپ سے کمزوروں کے لیے اور اسی طریقے پر بزرگوں کے لیے کام لے گا اور آپ کمزور اور بزرگوں کی خدمت کریں گے اور پھر ان سے دعائیں حاصل کریں گے اور ان دعائوں کے نتیجے میں اللہ آپ کو خوب ترقیات سے نوازے گا یعنی اچھا خواب ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہتے ہیں خواب میں بڑی مچھلی کے ساتھ پانی میں خود کو ڈوپتے ہوئے دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر آپ نے خود کو مچھلی کے ساتھ ڈوپتے ہوئے دیکھا ہے اور ڈوپ کر آپ زندہ نکل آئے ہیں تو خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر پھر یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیاوی منافع اور فائدے سے نوازے گا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہتے ہیں خواب میں پائل کوئی مجھے گفٹ کرنے والا ہوتا ہے اور نیس سیکنڈ میرے انکل میں پائل لگی ہے اگر آپ کو کوئی پائل گفٹ کر رہا ہے خواب میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اگر وہ پائل گفٹ کرنے والا کوئی محرم نہیں ہے غیر محرم اجنبی ہے اگر کوئی اجنبی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے شاید آپ سے بدنگاہی ہو رہی ہے اگر کوئی گناہ اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے یہی اس کی تعبیر ہے اور اسی کی جانب وارننگ بھی گئی ہے کہتے ہیں السلام علیکم میرا نام عریشہ ہے آپ نے میرے خواب کی تعبیر نہیں بولا میں آپ کو دو خواب کی لکھی تھی آپ نے نہیں بولے مہترمہ شاید میری نظروں سے نہ گزرے ہوں آپ دوبارہ لکھ دیجئے انشاءاللہ تعالی ان خوابوں کی تعبیر میں بیان کر دوں گا اگر میں ایک کوشش یہ بھی کرتا ہوں کہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان کروں جو شوٹ انداز میں صحیح طریقے پر لکھے ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں بہت لمبے لمبے خواب لکھ دیتے ہیں اس کو پڑھ کر کے پھر اس کی تعبیر دھوننا اور سوچنا غور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اپنی خواب کو جو اصل پوائنٹ ہوتا ہے اس کو خواب میں لکھنا چاہیے اس کو لکھنا چاہیے تاکہ تعبیر بتانا ہم سب کے لئے میرے لئے آسان ہو جائے کہتے ہیں راج پٹیل صاحب بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں ہوا میں اڑا اور پھر دھرتی پہ واپس آ گیا اور میں دہلی سے ہوں میرا گاؤں الہباد سے ہوں اور بھائی میں ایک ہندو ہوں آپ اگر زمین سے ہوا میں اڑے اور اڑ کر کے زمین پر ہی واپس آ گئے تو اس کی تعبیر اچھی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو جلدی شادی ہونے کی جانب اشارہ ہے خواب میں اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو سماج میں آپ کو عزت اور آپ کو عزت نصیب ہوگی لوگ آپ سے خوب پیار کریں گے کہتے ہیں السلام علیکم میری خالہ کی بیٹی جو کہ کواری ہیں میں نے خواب میں اسے بیٹی پیدا ہوئی ہیں اس کی کیا تعبیر ہوگی اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلدی آپ کی خالہ کی بیٹی کا نکاح ہوگا انشاءاللہ پھر اللہ ان کو ماں بنائے گا ان کو ماں بننے کی سعادت نصیب ہوگی اچھا خواب ہے میں نے خواب میں انجان لڑکی دیکھا لیکن وہ میری بیوی تھی لیکن وہ میری بیوی تھی اس کی شکل میرے پہلے والی بیوی سے ملتے جلتی تھی اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے خیالات ہیں اس لئے کہ خواب میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے بیوی ایک عظیم شان نحمت ہے جب وہ چھن جاتی ہے تو بہت سارے دن تک بہت لمبے وقت تک وہی دماغ میں گھومتی رہتی ہے عجیب عجیب شکل و سباحت میں اس کی یادیں تازہ ہوتی ہیں تو وہی خیالات آپ کی یہ گھوم رہیں اس لئے خواب نہیں ہی یہ خیالات ہیں اور خیالات کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اب تو آپ صرف اتنا کریں کہ اپنے مرہوم بیوی کے لئے خوب عصال سواب کا احتمام کریں کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری شہادت کی انگلی پر زخم ہوا ہے اور اور خون نکل رہا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی اگر آپ کی شہادت کی انگلی سے زخم ہو کر خون نکل لہا ہے تو پھر مالی فائدہ ہونے کی جانب خواب میں اشارہ ہے اور اچھا خوابیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگلہ خواب میں نے مچھلی دیکھی ہے بہت مری ہوئی اگر آپ نے مری ہوئی مچھلی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال روزی خوب ملے گی اللہ کی جانب سے حلال روزی سے اس کو خوب نوازہ جائے گا مبارک خواب ہے میرا نام اقرہ ہے میں حضر عباس سے ہوں میں خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے پر ابھی تک تو میری شادی نہیں ہوئی ہے محترمہ اگر آپ کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور آپ نے اپنے گھر میں بیٹی کی ولادت دیکھی ہے تو یہ اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھی فبائد سے بھی نوازے گا اور نکاح کے بعد اللہ آپ کو لڑکے کی پیدائش سے نوازے گا آپ کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوگی اچھا خواب ہے مبارک خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے دوستو یہ ہمارا آج کا فرائیڈے کمنٹ بوکس ہے جس میں ہم نے آپ حضرات کے بہت سارے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اس کے باوجود ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر نہ آئی ہو وہ ہمارے نیس فرائیڈے کے لیے ہم کو دوبارہ اپنا کمنٹس بھیجنے انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے کمنٹ بوکس میں آپ کے خواب کو شامل کر لیا جائے آپ اگر نئے ہیں ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹس سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ